محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُنکحُ الْمَرَعَةُ لِعَرْبَئِنْ لِمَالِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِدِينِهَا فَسْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ طریبتِ اداد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے نکاح چار چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے لِمَالِهَا اس کے مال کو دیکھ کر وَلِجَمَالِهَا اس کے حسن و خوبصورتی کو دیکھ کر وَلِحَسَبِهَا اور اس کے خاندان کو دیکھ کر وَلِدِينِهَا اور اس کی دینداری کو دیکھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَسْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ دین کو ترجیح دو دینداری کو ترجیح دو تو تم کامیاب ہو جاؤ تو عورت کی خوبصورتی اور مال کو دیکھنا منع نہیں ہے لیکن سر سے پہلے دینداری کو دیکھنا چاہیے اس کی دینداری کے بارے میں معلوم کرنا چاہیے کہیں داری سے نفرت تو نہیں کرتی ہے کہیں نماز سے نفرت تو نہیں کرتی ہے کہیں پردے سے نفرت تو نہیں کرتی ہے کہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے سے یہ دور تو نہیں بھاگتی ہے